موسیقی 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 تو کیا کبھی اپنے سوچا تھا میچ سے پہلے جب آدھا میچ ہوئے 345 کا ٹارگٹ آیا کہ دو سنچریز بنا دیں گے پاکستانی کی لارے دیکھیں جس دن کوئی غیر معمولی کارنامہ ہونا ہوتا ہے نا اوز دن تمام چیزیں آپ کے حق میں ہوتی چلی جاتی ہیں میرے خیال میں اگر یہ دو سنچریہ نہ ہوتی تو پاکستان میں یہ میچ بھی نہ جیتتا جب آپ غیر معمولی کارناموں کی طرف جاتے ہیں جب آپ پیچھے ملک کے دیکھتے ہیں کہ اسی ٹونامٹ کے اندر چار سو اٹھائس رنڈ کے ساؤت افریقہ نا تو اس پر تین سائنچیئر تھی کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک ونڈے میں ایک انہی کے دوران تین سائنچیئر بھی بن سکتی ہے تو یہ کرکٹ کا ایک عجیب و غریب کھیل ہے آپ کبھی بہت نیچے چلے جاتے ہیں کبھی آپ اتنے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ کو یقین خود نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تین سو پیتالیس رنڈ کو چیز کرنا کوئی اتنا معمولی کارنام وقت آ جا سکتا ہے جیسے جعوید میاداد کا مشہور تھا کہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے پریشر جو ہے تھوڑا کم کر دیتے تھے ٹیم پر تو کل جو رزوان نے کرامس ان کو پڑے ہیں اور وہ گر گئے اور اٹھے اور اس کے بعد بیٹنگ کی کنٹینیو کیا کبھی لگ رہا تھا کہ کچھ دوست آفس میں کہہ رہے تھے کہ ڈراما کر رہا ہے اور بعد میں یہ ہوا کہ وہ پریشر ٹیکٹک تھی تو آپ نے کس طرح دیکھا اس کو مجھے لگتا ہے کہ بعد اکت ممکن ہے کرامس بھی ہوں مگر جس وقت سیکنڈ ٹائم جب اس کو کرام پڑایا اور جب وہ نیچے گر گیا تھا تو اس کے بعد ہم آپس میں جب ہم گفتگو کر رہے تو ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے آپ کے اوپر پریشر سے زیادہ ہوتا ہے جب بانی لائن آپ کے اوپر حاوی ہونے لگتی ہے اور آپ کو وہ نہیں کرنے تھی جو آپ کرنے چاہ رہے ہوں تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم مل جائے مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم لینے کے لئے اس نے کیا کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ پوری انگ بہت اچھی طریقے سے بھاگا بھی ہے سنگل ڈبل بھی لیے سب کچھ لیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ممکن ہے کرام بھی ہو اس میں مگر ہنڈیڈ پرسنٹ ایسا تھا نہیں شاید یہ بتائیے کہ یہ نواز جو ہے محمد نواز ان کو بالنگ کب آئے گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ محمد نواز جو بالنگ کر رہے ہیں وہ بالنگ افتخار بھی کر سکتا ہے وہ ہی بالنگ سہو شکیل بھی کر سکتا ہے وہ ہی بالنگ آپ کسی ایسے پلیئر سے بھی کروا سکتے ہیں جس نے بہت کم کبھی کبھی بالنگ کی ہو بابا رازم بھی شاید اگر ہاتھ گھمائے تو وہ اتنی اچھی کر سکتا ہے محمد نواز نے ابھی تک آپ پچھلے اگر میچز دیکھیں تو نہ تو وہ رن کنٹین کر پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو ونڈے کرکٹ کے اندر ایسا بولر چاہیے ہوتا ہے جو نہ صرف کنٹین کرے بلکہ آؤٹ بھی کرے آپ دس اوبر اگر پورے کرا لیں گے اور پچاس رن دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دائی سو رن دو بس ہی اگر سٹیم کو دے دیئے تو تھوڑا سا اس کو یہ دیکھنے کیا یہ پھر ان کا بول بلکل بھی بریک نہیں ہوتا آپ فانڈر مارف کو دیکھیں ایون آپ مچھل سنٹرنر کو دیکھیں آپ جتنے لپٹا ہرمارز ہیں اس وقت اس وقت میں جو کھیل رہے ہیں آپ ان کی بولنگ دیکھیں آپ کلدیب یادیو کو دیکھ لیں مطبب ہر بولر کا گیند بریک کر رہا ہے سوائے محمد آواز کے محمد آواز کے بول صرف اس وقت ہوتی ہے جس وقت ریو پر چلے جائیں آپ کو لیک بیفور کا ریو لے لیں اور آپ دیکھیں تو ان کا بول ایک بریک ہوا ہوتا ہے اس کے بار یا تو بھائی آپ کا ڈی آر ایسی صحیح کام نہیں کر رہا یہ فیلڈ پلیسنگ جو پاکستان کی تھی سری لنکا کے میچ میں بھی امام علاق نے ایک پوائنٹ پہ کیچ چھوڑ دیا پوائنٹ ان کی جگہ ہے نہیں بیسے ٹیکنکل تو پوائنٹ پہ ہمیشہ ایک شاپ فیلڈر بچپن سے ہم سلیم مالے کے جاز احمد کو دیکھتے آ رہے تھے اس کے بعد آج حال کی ٹیم کے اندر آپ نے شادہ آپ کو اور عبدالعہ شفیق یہ سب کھڑے میں وہ ایسی ویک ہو جاتے ہیں نا کہ سلپ میں کھڑے ہو کے چاچا کی عمر کتنی ہے اس سے پہلے انہوں نے اصل میں ان کی عمر کیوں پر اگر ہم اس وقت بات کریں گے تو یہ پاکستان میں رواج ہے کہ پانچ چھ سال تو ادھر ادھر سب کے سب لوگ کری لیتے ہیں اب اگر ان کی اس وقت اگر 32 ہے تو شاید میں 36 گئوں مگر 36 کا بندہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھیل لن سکے یا اس کے ریٹ فرکسیز میں فرق ہو مگر مجھے اثر رہا آپ اسے دوبارہ دیکھیں اگر اس کیچ کو جو افتخار کے ہاتھوں سے نکلا ہے اس کی توجہ اس وقت تھی نہیں بالکی اوپر انہیں ہڑ بڑھا کے اس نے ہاتھ اس طریقے سے کیے اور وہ کیچ نکل گیا مدربائیس سیف کیچر ہے ایسی بات نہیں ہے مگر امام علق کو ہاں اس نویت کا کیچ ڈروپ کرنا آپ نے تقریباً تقریباً پاکستان کو میچ میں نیچے لگا دیا تھا یہ تو ہے یہ پاکستان کے جو فینز ہیں یہ تو وہاں انڈیا میں نہیں پہنچے ابھی تت اور نہ پاکستانی میڈیا پہنچ پایا ہے تو یہ کیا انڈیا کے کیا کر رہی ہے انڈیا حکومت میں میرا بھائی مراد علی بے ہے وہ ملاوی میں ہے وہ وہاں سے پہنچا ہے احمد آباد تو وہ اس نے کافی عرصے سے پلان کیا ہوا تھا کہ میں یہ میچ جیکسیں کے لئے جاؤں گا وہ گیا ہے اور اس نے بہت پہلے اور چونکہ اس نے وہاں سے اپلائی کیا ہے اگر وہ پاکستان سے کرتا ممکن ہے کہ باقی لوگوں کی طرح اس کی اوپر بھی پابندی لگتی یا وہ اگنور کرتے اس کو ویزا نہیں ملتا لیکن یہاں پہ جو لوگ کم اصکم صحافیوں کو بھی انہوں نے آلاو نہیں کیا ہوا ہے اور ابھی صرف دو میچز ہونے کے بعد اب یقین دیانی کرائی جاری ہے کہ آپ پاسپورٹ جمع کرائیں تو آپ شاید مل سکتا ہے مگر جو لوگ اس سے پہلے اپنے ٹریول ارینجمنٹ بھی کر چکے تھے ساری چیزیں کر چکے تھے اگر ان کو بھی موقع نہیں مل رہا تو پھر مطلب انڈیا چاہتا کیا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اگر انڈیا پاکستان میچ نکل گیا اور اس میں پاکستانی نہ ہوئے اور اس میں صحافی بھی نہ جا پائے تو آجھے زیادہ پاکستان کا ورلڈ کپ بھی ہوئی ہوتا ہے فائنل ہاں ختم ہو گیا کل چودہ کے بعد آپ کے لئے صحافیوں کے لئے تو ورلڈ کپ بھی ختم ہو جائے گا باقی تو سمجھنے کے روایتی طور پر آپ کی اگلے مائچیں رہ جائیں گے جو آپ کا اہم ترین مائچ ہے جو واقع ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ تو آپ بس کر گئے خیر ابھی دعا کریں کل پاکستان سرلنکا کیا کہیں پاکستان کی فائٹنگ سپریٹ نظر آئی وہ کیا تھی آپ جو مجھے بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے میرے خیال میں ایک تو پاکستان کا ڈوو ڈائی مائچ تھا کیونکہ ابتدائی آپ کو دونوں ممکنہ طور پر جو پہلے سے پریڈکشن ہو رہی تھی کہ کم از کم دو مائچ تو پاکستان جیت کے آگے جائے گا اور انڈیا کے خلاف ایک نفسیاتی دباؤ سے باہر ہو کے تو اس کی وجہ سے دوسری انہوں نے پلاننگ اتنی اچھی کی بغر کسی پریشر کے بغر کسی طریقے کے بلکل ایسے کہ انہوں نے پہلے پندرہ اوور میں پانچ پانچ رن کے بھی ایبریج سے نہیں کھیلے جب چھے رن کے ایبریج آیا تو تیس اوور ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ایکسلیریٹ کرنا شروع کیا اور جس طریقے سے انہوں نے پوری انہیں اپنی بنائی ہے بڑے کمال کے ساتھ کھیلیں اور کسی بھگڑڑ کے بغر کسی ادھم دھاڑ کے بغر جس طریقے سے انہوں نے کلگا میں جیتا ہے وہ ایک کمال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اسٹریٹیجی اگر آپ نے اپنا لی اور آپ کی بیڈنگ اتنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی تو آپ کے لئے کوئی بیٹی بھی انتی مشکل نہیں رہے گی بابر بابر کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی چندے کننگ آپ بار بار دو رہتے ہیں کہ فلان جگہ اتنا ٹارگٹ تھا تو بابر نے اتنے بنا دیئے تھے اور فلان جگہ آپ کو لاسٹ اننگ میں ساڑھے تین سو رن چاہیے تھے تو اس نے اتنے رن کر دیئے تھے آپ ہر اس میچ میں جہاں پاکستان کو مشکل ٹارگٹ اچیف کرنا ہوتا ہے بابر کی اننگز فلوپ ہیں آپ ہر اس میچ میں دیکھیں یا تو وہ اس لیویل کی پرفارمنس دے ہی نہیں پاتے یا پھر ارلی آؤٹ ہو جاتے ہیں یا اس کے اوپر ان کو خود بھی قابو پانا چاہیے کیونکہ کپتان جب خود سامنے سے گر جائے گا آپ کی آدھی ٹیم خود با خود گر جاتی ہے کپتان کو اپنی ٹیم کو اٹھانا چاہیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کمپوسٹ کرنا چاہیے تو ایکسپیکٹیشن بابر سے زیادہ ہیں میرا خیال ہے ظاہر ہے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جب آپ کے اوپر توقعات کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ بعض وقت بہت کوئی ہلکی بھلکی کر کے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ بابر اتنے رنز بنا چکے ہیں پچھلے کچھ عرسے میں کہ اب ان سے تھوڑا ہی پروبلم آ رہی ہے اگر میں پچھلے مہچوں کہ کچھ رنز میں سے تھوڑے سے رنز یہاں لاسکتا تو میں یہ منتق ضرور مال لیتا مگر جو رن آپ بنا چکے ہیں وہ آپ بنا چکے ہیں اچھا آپ کو آج کے دن آپ کیا کر رہے ہیں یہ چیز مہتر کرے گی تو پچھلے میں آپ نے پچاس ہنچیاں بنایا ہوئی ہوں آج کے دن اگر آپ سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ آپ کو پچاس ہنڈ کرنے اور آپ پچاس ہنڈ نہیں کرتے تو یہ آپ کی ناکامی ہے اور کم از کم اتنے جہاں آپ کی ضرورت ہوتی ہے اسے آپ کو بہت ڈٹ کے کھلنا چاہیے بہت اس طریقے سے کھلنا چاہیے کہ دوسرے آپ کو دیکھ کے تھوڑی سی حوصلہ پکڑے ہیں اور زیادہ بہتر پرفارمنس دیں جیسے کہ آپ کی ٹیم میں باقی لوگ دے رہے ہیں مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ پاکستانی باولنگ جس کی ہم بہت تعریفیں ورلڈ کپ سے پہلے کر رہے تھے وہ اس کی فورٹی پرسنٹ بھی اس وقت پرفارمنس دے رہی ہے نمبر ون نمبر ون جو کہتے ہیں ان کو یہ تو مجھے وہ لگتا ہے وہ گوویندہ کی جو فن میں آئی تھی نا کھلی نمبر ون، ہیرو نمبر ون یہ وہ والا نمبر ون ہے ہمارے ہاں پاکستان میں یہی والا نمبر ون جیس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں رہ جائیں بہت زیادہ باولنگ آپ کا ڈپارمنٹ جو لیک کر رہا ہے کئی جگہوں کے اوپر آپ کی لائن لیند اچھی نہیں ہے آپ دماغ کے بجائے آپ صرف جذباتیت کے ساتھ گیندے کر رہے ہیں اور میرے خیال میں جذبات کے ساتھ آپ 344 رنگر بنوا دیں گے تو ہر بار آپ کے بیٹرز اس کو پورا نہیں کر پائیں گے بس دعا یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے جیتے تاکہ کم از کم سمی فائنل میں تو پہنچے وہ سب سے ضروری چیز ہے کیونکہ میرے خیال میں سب سے بڑی ہرڈل جو ہے اس وقت وہ انڈیا ڈیم ہے اس کی پیش قدمی میں اور پاکستان نے اگر یہ والا میچ نکال جاتی ہے تو پاکستان کے لئے سمی فائنل میں پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ اگلی وہ کسی ٹیم کو بھی کہیں بھی کسی جگہ پکڑ پائیں گی دوسری بات یہ کہ جب آپ انڈیا کو انڈیا میں ہرا دیں گے تو آپ کا حسلہ جو ہے نا کوئی دوسری ٹیموں کے پر حوی آ جائے گا اقدم یہ ہے مائنڈ گیم ہے دعا کریں مائنڈ گیم میں یہ اچھے رہے ہیں جس طرح جس طرح افتخار کر رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں سہود شکیل ہے بس دعا ہماری یہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے اس کے بعد بھی ہم اسی طرح ہسی خوشی آ کر بیٹھیں یہاں پر اور آپ سے بات کریں پھر ملیں گے اس کے بعد اور مٹھائی آپ کھلائیں گے انجا اللہ